بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلس ہر سائز کا اس میں بال بنے گا تو یہ بھی میں نے لے لیا پرائس اس کی آپ ان کی ویب سائٹ کو یہاں کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے اور یہ میں نے ایک کٹرز لیا تھے یہ میرے پاس پہلے ہیں لیکن تھوڑا سمیرا خراب ہو گیا ہے اس کی پرائس ہے یہ ٹو ایٹی کچھ کی پرائسیز اتر گئی ہیں جن کی لگی ہوئی ہے جن کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی یہ میں آپ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں جبکہ ایک کٹنگ کرتی ہوں تو اس سے کٹنگ ہوتی ہے میری تو میں نے ڈالٹ نہیں تھی ڈالٹ ایک بنانے کے لیے یہ ایسے ہوتی ہیں بیسے تو ہم جو ٹوائے والا ہوتا ہے اس کی ایک پریس ہوں سیونٹی ایچ دو سو ستر پے کی یہ مجھے ایک میں لیا ہے کتنی پیاری سے ڈال ہے کتنے لمبے لمبے اس کے بال ہے تو یہ ایسی کیک کے اندر انسٹ کرتے ہیں کیک میں لیا ہے یہ پھر ایک میں نے گولڈن بلوں والی لے لی تھی اور ایک میں نے براؤن بلوں والی لے لی تھی ان کا مٹیریل ذرا اچھا ہے ویسے میں ڈال والی جو ٹوائے آتا ہے میں وہی استعمال کرتا ہوں ہر سائز کے یہ بھی میں نے کافی سارے پیکٹس لے لیا تھے یہ پھر میں جاکے جاکے استعمال کروں گی ویسے ویسے آپ کو دکھاؤں گی ایک یہ سائز لیا تھا یہ بھی دو ہوں گے ایک یہ سائز لیا تھا اور ایک یہ میں نے یہ اردو لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ لیے تھے اور اس کی پرائس ہے ایک ہزار پچاس اس سے اردو میں لکھتے ہیں یہ میرے پاس نہیں تھا انگلیس کے تو میرے پاس کافی سارے سائز ہے لیکن اردو والا میرے پاس کوئی نہیں تھا تو یہ بھی میں نے اردو والا لیا ہے پھر جیسے جیسے یہ استعمال ہوگا پھر یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو ہم کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں ایک میں نے پنگ کلر لیا تھا میرا پنگ کلر ختم ہوا ہوا تھا ایک میں نے یہ وائٹ کلر لیا تھا میں نے پھر ایک ہی دفعہ بڑی پیکنگ لے لی تھی کیونکہ اس میں یہ اکثر ہی جوز ہوتا رہتا ہے وائٹ چاکلیٹ میں بھی اور اسی سے اب آپ کو میں گلیز کیک بھی بنانا سکھا ہوں گی اور یہ میں نے گولڈن والز لیا تھے یہ بھی میرے ختم ہو گئے تھے پھر میں نے یہ بھی لے لیا یہ تین سو روپے کی یہ ایک بٹل تین سو روپے کی ہے یہ چار نہیں تھی بارہ سو روپے کی پھر میں نے یہ لیا تھی یہ شیشلک سٹک یہ ذرا موٹی ہیں اور اچھی کوالٹی کی ہیں یہ میں نے لیا تھی یہ کیک کے اندر بھی میں انسرٹ کرتی ہوں میں ایک ٹو ٹائر کیک بناتی ہوں نا اس کے اندر بھی یہ ذرا موٹی والی ہے یہ ذرا ہیوی ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں کھول کے اگر کوئی مجھے کھلی ہو نکل آئے کہیں سے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ نا اچھی کوالٹی کی ہے اچھی کوالٹی سے مرائی ہے کہ یہ ذرا ہیوی ویٹ کو بھی برداشت کر لیں گے یہ دیکھیں نا یہ ذرا ہیوی والی ہے یہ آسانی سے نہیں ٹوٹتی یہ ذرا اچھی والی ہے تو یہ پھر میں نے دو پیکٹ لے لیا تھے کیونکہ ٹو ٹائر کیک تو آپ کو پتہ بنتا ہی رہتا ہے تو اس میں پھر ہم یہ انسرٹ کریں گے یہ بھی میں نے دو پیکٹ لیا تھے میں نے یہ مینی کیک کے لیے چھوٹے بولز لیا تھے چار انچ کے یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب مننے مننے سے پیرے پیرے سے کیک بنائیں گے ہم یہ میں نے پانچ لیا تھے ایک پھر میں نے یہ والی بھی بولز لیا تھے پرپو کلر میں اور یہ ہیں یہ بھی تین سو روئے کے ایک ہیں فلیکسیبل سمودر یہ میرے پاس نہیں تھا دوسرے تو میرے پاس کافی ہیں لیکن یہ والے نہیں تھے میرے پاس تو جب کبھی آپ نے راؤنڈ میں کرنی ہوتی نا آئسنگ پھر یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں تو اس سے بڑی اچھی آئسنگ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم استعمال کریں گے ویسے ویسے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساری چیزیں لیکن فلہر میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کروں گی کہ میں نے وہاں سے کیا کیا خرید ہے یہ چھوٹی چھوٹی آپ نے کرنے ہوتے ہیں نا جب ہوپلی میں آپ کو دکھا پا رہی ہوں جب آپ نے چھوٹی چھوٹی کرنی ہوتی ہے نا آئسنگ کورنر شارپ کرنے ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھے ہم اب استعمال ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر جیسے جیسے استعمال ہوں گے ویسے ویسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کن نہ جائیں ان کو تبارہ پیکٹر اور ان کی پرائس ہے 295 295 روپے کے یہ اور یہ میں نے ایک ٹکسٹر شیٹ لی تھی یہ بس سے پہلے میرے پاس ہیں لیکن یہ بس ٹیک میں نے اور لے لی اس کی پرائس ہے 600 روپے اور یہ نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پیپا اس کے کام دیکھا ہوں یہ اس کے تین دفعہ پرائس لگی ہوئی ہے جب پرائس بڑھتی ہے تو وہ پرائس بڑھا دیتے ہیں یہ جو اس کے پرائس لگی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں یہ تین اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے پاکستان میں حال ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس پرانی ہے لیکن دینی ہم نے نئی پرائس پر ہے برحل یہ بس سے بھی میں آپ کو چوکلیٹ کی ڈیکوریشن ملانا سکھا ہوں یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بس ہر چیز یہ یہ زندگی رہی تو یہ لیے تھے پیپرز یہ ٹی کیکس یا بریڈ جو برانا بریڈ اس کو پیک کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں یا ویسے بھی سرونگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی پرائس ہے فور ففٹی یہ چار سو پچاس روپے کے ہیں ففٹی پیس ہے پچاس پیس ہے یہ ففٹی ہے نا ہاں ففٹی پیس اور فور ففٹی اس کی پرائس ہے اور اس کی بھی پرائس دو دفعہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بھی لیچے ایک سٹیکر لگا ہوا اوپر نیا سٹیکر لگا ہوا ہے سر سلمان ذرا تھوڑا سا خیال کیا کریں ہم ہوم بیککرز کا ایک میں نے یہ مول لیا تھا یہ تھوڑا سا نا یہ نہیں جو بنتی سویٹر والے جو ہوتی ہے یہ پھر جب استعمال ہوگا نا جہاں پہ بھی پھر انشاءاللہ آپ کو بکھاتے جائیں گے تاد ساتھ اور ایک میں نے یہ لیا ہے جو ہائٹٹ کیک نہیں بنتے یا ٹو ٹائر کیک کے اندر سپورٹ دینے کے لیے یہ ایسے اس کے ساتھ جہاں کر کے تو یوں ایسے دیتے ہیں تو یہ پھر سارا ویٹن کے اوپر آجاتا ہے اور اس کے اوپر آجاتا ہے تو آپ کا کیک جو نا بڑا اچھا فکس ہو جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ پھر جہاں استعمال ہوگا پھر آپ کے ساتھ چیئر کریں گے اور ایک میں نے یہ کٹر کا سیٹ لیا تھا یہ والے کٹر میرے پاس پہلے ہیں لیکن اس میں میرے ایک دو نا ڈیمیج ہو گئے تھوڑے سے تو وہ نا تھوڑے سے استعمال کرنے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو پھر میں نے یہ بھی نیا لے دیا لگے ہاتھ ہو میں نے کہا بھائی کہ ہوں جو جو چیزیں لینے والی ہیں جو کچھ نہیں بھی لینے والی تھی لیکن میں نے لے لی بس کیا کریں دل ہے کہ مانتا نہیں یہ بیگھا اس نے اپنی فانڈنٹ انٹریڈیوز کروائی ہے تو میں نے کہا چلے اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسی ہے پہلے ویسے میں ویب گیر کی استعمال کرتی ہوں یا ویزیون کی کرتی ہوں لیکن میں یہ بھی لے کی آئی ہوں ریڈ اور بلیکی میں لیتی ہوں موسٹلی کلرڈ باقی اور بھائی میں وائٹ لیتی ہوں تو یہ پھر میں نے دو ہی لیے ہیں کلرز تو پھر اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیں اگر اچھی لگے گی تو پھر نیکس ٹائم سے ہم یہ ہی مغوالیاں کریں گے یہ تھوڑی سو سستی ہے ویب گیر سے یہ ون کے جی جو مجھے ملا ہے نا یہ مجھے ملا ہے اس کی پرائس تھی نو سو بیس روپے نو سو بیس روپے کی یہ ایک کلو ہے اور جو اس کی آتی ہے ویب گیر کی وہ بارہ سو روپے کی ایک کلو ہے تو پھر اسی لئے میں نے یہ لی میں نے کہا چلے استعمال کر کے دیکھتی ہوں کیسی ہے یہ اس سے ہم کیک بھی کور کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے ڈیمی کیک بھی مغوائے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے اور ایک میں نے یہ لیف مول لیا تھا جس سے کہ لیف کا ٹکسٹر دیتے ہیں اس کے اندر فانڈرن کو رکھتے ہیں جب ہم یوں پریس کریں گے تو لیف کا ٹکسٹر آجائے گا اور بلکل وہ اریجنل لیف لگے گا یہ کار مول لیا تھا یہ بھی میرے پاس تھا اور ریڈی لیکن وہ یہاں سے نا ڈیمیج ہو گیا ڈیمیج تو نہیں ہوا مطلب ٹوٹ گیا ہے تو بند تو بیسے اس سے بھی جاتی ہے لیکن پھر بس وہی بات آگی نا کہ دیکھ کے پھر مجھے دو سو بیس روپے کا مل ہے پہلے بیسے میں نے جہاں سے لیا تھا میں نے پچاس روپے کا لیا تھا اتنی چیزوں کی اتنی چیزوں کی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں میں نے یہ سویس رول کی ٹریل ہی ہے یہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سویس رول شیئر کریں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو شیئر ہوگا اس کی پرائس ہے فور سیونٹی چار سو سکتر پہ کی مجھے ملی ہے اور اس کا سائز ہے نائن بائی تھرٹین نو بائی تیرہ کی یہ ہے تو اس میں میرا خیال ہے کافی اچھا سویس رول بن جائے گا اور ہم ساتھ بڑا خوش ہوئی اس کو دیکھ کے کہ چلو جی اب ممہ بھی سویس رول بنائیں گی ورنہ میں سویس رول میں تھوڑی سی لیزی ہوں بنانے میں لیکن خیر انشاءاللہ بنائیں گے تو جی یہ تھی میری شوپنگ جو کہ میں نے کی تھی بیک ہاؤس سے تو ہوپلی آپ کو میری شوپنگ اچھی لگی ہوگی آپ کا بھی لاہور میں جاتے ہیں تو آپ فیزیکلی جا کے لیں اگر لاہور سے باہر ہیں کسی دوسرے سٹی سے پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ ہیں تو ان کی آن لائن جو سرویسیز ہے وہ ہر شہر کے لیے ہیں کیش آن ڈیلیوری پہ بھی اویلیبل ہوتی ہے ہر چیز آباس ان کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھیں www.bakehouse.com کے نام سے وہاں پہ پھر ان کا فیس بک پیج بھی ہے گروپ بھی ہے اس کو بھی آپ جوائن کریں بلکہ اس گروپ کو تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ آپ ضرور جوائن کریں اگر آپ بیکنگ سے ریلیٹیڈ ہے اور کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس کو جوائن کریں تو انشاءاللہ آپ کی بیکنگ میں ایسا نکھا رہے گا ایسا آپ پرفیشنل ہو جائیں گے اور پرفیکٹ آپ کے کےک ہوں گے کیونکہ میں نے بھی اسی گروپ کو جب میں نے جوائن کیا تو وہیں سے بھی مجھے موٹیویشن ملی تھی تو میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور بس لوگوں کی ایسے وہاں موٹیویشنل سٹوریز لوگ اپنی شیئر کرتے تھے کہ میں جی بس یہی سے سیکھ کے میں نے کام شروع کیا تو بس یہی سے مجھے موٹیویشن ملی کچھ میرے بھائی نے اور میری بھانجی نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ شروع کرو آپ شروع کرو اور میں نے یہ اپنا جو بیکنگ کا کام ہے یہ میں نے آپ کو آج بتاؤں کہ میں نے ایک ہزار روپے سے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا میرے بھائی نے مجھے ایک ہزار دیا کہتا یہ لو اس کا جو بنتا ہے بنا دوں تو اس ایک ہزار روپے سے میں نے کام شروع کیا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ آج فیصلہ باد میں جو رہنے والے ہیں وہ موستلی لوگ مجھے جانتے ہوں گے ہریس کے کو جانتے ہوں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ اپنے اور ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی تو تب تک کے لئے بس یہی خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان